موسیقی یہ بھی کہا کہ بھارت ایک جمہوری اور سیکرل ملک ہیں یہاں آئین اور دستور چلتا ہے قانون پر عمل کرنا سبی کی بنیادی ذمہ داری ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون کی درجہ اڑا رہے ہیں آئین کی مخالفت کر رہے ہیں ڈاکٹر منظور عالم نے مزید یہ بھی کہا کہ لہاباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹیش گوویند کا بھی بیان جب سامنے آ چکا ہے جس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑھائے گرائش میں محمد جاوید کے گھر کو گیرانا پوری طرح گیر قانونی ہے سابق شریف جسٹیش کے بیان نے بھی واضح کر دیا کہ لہاباد میں محمد جاوید کے گھر کا انہینا اسی طرح دوسرے لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر چلا کر توڑنا یقینی طور پر آئین کی توہین ہے عدالت سے جرم ثابت ہوئے اور فیصلہ سنائے بغیر پولیس اور سرکار کو قانون یہ حق نہیں دیتا کہ خود سزا دینا شروع کر دے اور جس کے گھر پر چاہے بلڈوزر چلا دے یہاں دو معاملہ ہیں ایک عدالت کے بغیر اپنی طرف سے فیصلہ سنانا اور دوسرہ سنگین جرم یہ ہے کہ گھر کو منحدین کرنا جو یقینی طور پر قانون کے خلاف ہے آرلینڈا ملی کونسن کا مطالبہ ہے کہ محمد جاوید کے گھر کی دوبارہ تعمیر کی جاوے جرمت اور جرائیم پیش افرال کے خلاف کیس درجہ کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے قانون پر عامل کو یقینی بنایا جائے اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نپور شرمہ اور نوین کمار جندہ کو گریفتار کیا جائے جس کی وجہ سے ملمہ میں کئی جوہوں پر تناؤں پیدا ہوا ہے ملی کونسن کے جنرل سیکریٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون کے رخوال قانون کے احترام کرے سرکار اور مرکز حکومت کو ان لوگوں کو قانون کی حفاظت اور قانون کی پاسکاری کی ترتیب دے بتایا کہ قانون کے احترام کرے اور جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ملنا چاہیے تاکہ قانون کی مخالفت نہ ہو یہاں ناظرین آپ ازاد کے اس خبر کے بارے میں کیا رائے ہیں ضرور کمیر کیجئے اور چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ